اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے بلال خلید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال خلید اوفیشل آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں پانچ مرلے کا ایک بڑا بہترین گھر یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کینڈ کے ایریے میں ہے پپل کلونی ستاون نمبر سٹریٹ ہے مین سٹریٹ جو اس کو جڑتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کی ٹوٹل گھر کے سارے سپیکس بتاؤں گا آپ کو کتنے کمرے ہیں کیا بوڈی شیپ ہے اس کی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کیجئے گا تو پانچ مرلے گئی ہے میں گھر آپ لوگوں کے لیے لے کے ہوں اس کا فرنٹ سب سے پہلے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھائے تو پینتیس فوٹ اس کا فرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیٹھک ہے اس کی بیٹھک کے ساتھ ہی اس کا ساتھ اٹیچ واش روم ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے رینڈ پہ دی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ بند کی ہوئی ہے یہ اس کی انٹرنس ہے ساری یہاں تک پانی بیزلی گیس کی سیچویشن میں بھی آپ کو ساری بتاتوں لیکن سب سے پہلے یہاں سے آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں کہ یہ اٹھاون نمبر گلی مین سے جو انٹرنس ہے اس کی مین انٹرنس آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس کی مین انٹرنس دیکھیں یہ اس کی مین انٹرنس ہے ساری یہاں سے گاڑی ایزی لی آسکتی آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے گاڑی گار کے اندر نہیں آسکتی لیکن گلی تک ایزی لی آسکتی ہے ٹھیک ہے اس کو دو تین راستے سارے مین کے جوڑتے ہیں سب کینٹ کے ایریے کے جوڑتے ہیں میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا بتاتا بھی جاؤں گا ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ریکویسٹ صرف آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کیجئے گا تو گھر کی انٹرنس کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو کے اندر ہی میں نے گھر کی ساری سیچویشن بتائی ہوئی ہوتی ہے کیا ڈیمانڈ ہے پانی بجلی گیز کی کیا پوزیشن ہے ریٹر کی لائن کی پانی کا سب کیا سیچویشن چل رہی ہے تو اکثر لوگ نیچے میسیجز میں پوچھتے رہتے ہیں بھئی کیا ڈیمانڈ ہے کیا چیز ہے تو بس ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ اتنی میند سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کم اس کم اس کو مکمل دیکھا کریں گیس کی اگر میں بات کروں تو گیس کا میٹر وہ سامنے نظر آرہا ہوگا میرا کامرہ میں آپ کو دکھا دے گا گیس کا میٹر بھی لگا ہوئے اس کا بجلی کا میٹر بھی اس کا لگا ہوئے اور پانی کھلا یہاں پہ پانی کی کوئی یہاں پہ تنگی نہیں ہے دو دو ٹنکیاں پڑی ہوئے ہیں اور ہر ٹیم فل رہتی ہیں یہ اس کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس میں جیسے یہاں داخل ہوتے ہیں تو یہ اس کی گیلری سی بنی ہوئی ہے بائیک وغیرہ کھڑے کرنے کی جگہ کارپوش وغیرہ کھڑے کرنے کی جگہ کارپوش میسیجلی کہتے ہیں اس کو بائیک اس میں ایزیلی آرام سے تین چار بائیک ایزیلی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اس کا یہاں پہ مین پہ ہی گھٹر بنایا ہے اس کا ٹوٹل تاکہ اس کی سیوریج کا سسٹم سارا باہر سے نکل جائے سرکاری پانی کی لائن بھی لگی ہوئی ہے نیچے اگر میرا کامرامن آپ کو دکھائے گلی بھی صاف ستری ہے سکون والا مول ہے کوئی ٹینشن پرشانی یہاں پہ نہیں ہے اچھا آپ میرا کامرامن کو کنگا تھوڑا سا اندر آئے تو آپ کو دکھائیں گے کہ دروازے سے پیچھے ہی نا یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں اس کی باہر سے ہی اس کی سیڑھیاں بھی دینی ہیں چھت پہ جانے کے لیے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں گا پانی بیجلی گیس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پانی بیجلی گیس یہ سیریے میں موجود ہے کینٹ کا ایریہ ہے پانچ مرلا سنگل سٹوری ہے پپل گلونی ستاون نمبر گلی میں 58 نمبر سٹریٹ بھی میں نے اس کی آپ کو دکھائی ہے گاڑی بھی آپ کو دکھا دی ہے کھڑی بھی گاڑی گلی تک ایزی لی آتی ہے لیکن گھر کے اندر نہیں آتی تو چلیں اس کے فاسٹ بیڈ روم کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ اس کا فاسٹ بیڈ روم ہے اگر آپ دیکھیں یہ میرا کیمرہ میں آپ کو ٹوٹل دکھا دیئے یہ اس کا فاسٹ بیڈ روم ہے سارا اور کھلا ڈولا بڑا بیڈ روم ہے دیکھیں سوفے بھی پڑے ہوئے ہیں کلین بھی پڑی ہوئے ہیں بیڈ بھی پڑا ہوئے ہیں ہر چیز ہے یہ کینگ سائز کمرہ ہے یہ کینگ سائز بیڈ روم ہے تو اس میں وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ جگہ کم ہے یا کوئی مسئلہ ہے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اندر اچھا نیکسٹ میں دکھائیں یہ ایک اور اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہے یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہے یہ ساتھ سکے لکڑی کی علماری بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دکھ element toda wooded sheet ہے wooded sheet کی علماری بنی ہوئی ہے ایکپلے lets total آپ دیکھ سکتے ہیں deep face wooded sheet کا کام ہوئے ہے اور نئی علماری بنی ہوئی ہے bed ڈلا uma یہاں پہ پیچھے درائیں اسی منٹلیشن کا نظام ہے یہ سارے سکے علماری بنی ہوئی ہے table چلے اب اس کو آپ کا kitchen دکھاتے ہیں اس کا kitchen آپ کو دکھاتے ہیں آج ہے اندر یہ ساتھ ہی اس کی انٹرس میں فرنٹ بھی اس کا کچھن ہے جی یہ سارا میرا کمرہ من اس کا کچھن آپ کو دکھائے کچھن بھی بڑا کھلا ڈولا کچھن ہے اس کا توٹل میرا کمرہ من آپ کو اوپر سے نیچے تک اس کا ویو دکھائے گا یہ اس کا سنک لگاو ہے یہ اس کا ٹرٹل یہ علماریاں بھی اس کی بنی ہوئے ہیں ایزیلی یہاں پر سمان وغیرہ رکھنے کی تو کچھن بھی اس کا بہترین ہے ساتھ ہی اس کا سہن کا ایریا دکھایا جائے تو یہ اس کا کھنٹل سہن کا ایریا یہ یہاں پہ بھی اس کا سٹنگ ایریا ہے یہ یہ اس کا جو میں نے باہر بیٹک دکھائی ہے نا آپ کو اس بیٹک کا یہ بھی راستہ ہے ایک راستہ باہر سے بھی ہے ایک راستہ یہاں سے بھی ہے یہ رینڈ پہ دیوئے ہیں اس وجہ سے یہ بند کیوئے ہیں اس وجہ سے ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ساتھ اس کے ایہ اٹیچ واش روم ہے بلکل سیڑھیوں کے نیچے تو ان کی واش روم کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور بیٹھک بھی ہم نے آپ کو بتا دیا سٹنگ ایریا بھی آپ کو دکھا دیا یہ اس کی علماری بنی ہویا تاکہ ایزیلی بیٹھ کے آپ یہاں پہ سکون ماریں اور یہ دیکھیں ویڈیو وغیرہ سب ٹی وی لانچ جس طرح ایک پانچ مرلے کے گھر میں ٹی وی لانچ ہوتا ہے اس کو میرے خیال سے آپ منی ٹی وی لانچ کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو اس کا منی ٹی وی لانچ دکھا دیا اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا سہن ہے سہن سے مراد وہ بھی بیٹھنے کی جگہ ہے شام کو ایزیلی وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں کپڑے وغیرہ دھونے کی جگہ لانڈری وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں آئیں اس کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی ٹوٹل آپ اس کو سہن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو گیدرنگ ایریہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے اگر میرا کیمرہ من آپ کو دکھائے تو یہ ٹوٹل اس کا سیٹنگ ایریہ ہے یہ اوپر اس کی چھت ہے ساری ابھی آپ کو اس کی چھت بھی دکھاتے ہیں ساری تو میں بتاتا چلوں پرائز اس کی ویسے بہت ریزنیبل ہے بہت ریزنیبل ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو اس کی پرائز پانچ مرلے سنگل سٹوری بناوا ہے پپل کلونی میں اس کے راستوں کی اگر میں بات سمجھاتا جیسے میں نے 58 نمبر سٹریٹ دکھائیے میرے خیال سے یہاں سے دو سے تین منٹ پیدل ہے آپ سامنے مسریال روڈ پر نکل جاتے ہیں پیدل دو سے تین منٹ بائیک پر میرے خیال سے ایک سے ڈیڈ منٹ لگتا ہے مین مسریال روڈ آ جاتا ہے پپل کلونی کا سارا بزار مین پتا ہے آپ کو ایشیا کا سب سے لمبا بزار آئیے مارگیٹیں وغیرہ سب یہاں پر ہر ٹیم اوپن رہتی ہیں اگر اس کے بیک سائیڈ کے ایریے کی بات کیجئے تو یہاں پہ تقریبا دو سے ڈائیمنٹ لگتے ہیں بائیک کے اوپر آپ رینج روڈ شالا ویلی میں مین پہنچے ہوئے ہوتے ہیں رینج روڈ شالا ویلی اس کی بیک سائیڈ پر لگتی ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پر پپل کلونی مین بزار اور مسریال روڈ لگتا ہے کینڈ کا یہ ایریہ ہے اور پرائیز اتنی مناسب ہے جتنی آپ سوچیں گے تو پرائیز میں اینڈ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اس کے ساتھ اب میں آپ کو اس کی چھت دکھاتا ہوں نیچے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کی ایک فرنٹ پر بیٹک ہے 35 فٹ اس کا فرنٹ ہے اور گیلری بھی اس کی دکھائی ہے میں نے آپ کو پنجابی زمان میں ڈیڈی جیسے کہتے ہیں کار پوش بھی ہوتی ہے دو آپ کو اس کے بیٹرون دکھا چکوں ساتھ اس کا ایک کچن ہے یہاں پہ بھی اس کی گیترنگ والی جگہ ہے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اس کی گیترنگ کی ٹوٹل جگہ ہے یہ ٹوٹل وایا میرا کیمرہ میں نے ایک بار پھر آپ کو سارا دکھا دے کہ پھول وغیرہ پودے وغیرہ بھی یہاں پہ لگائیں میں ہیں اور سبزیاں شبزیاں بھی لگانا چاہیں آپ تو اس ہیریے میں ایزیلی لگ سکتی ہیں سکوندے ایریا ہے ایک نارمل فیملی کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے تو آئیں اب آپ کو اس کی چھت کی طرف لے کے چلتے ہیں آجیں مہین دکھایا تھا آپ کو سارا یہ سارا اس کا بجلی کا کام وغیرہ ہوا ہے اچھا یہ بھی اس کی جگہ ہے موٹر وغیرہ کی موٹر یہ لگی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے میں پھر آپ کو بتا دوں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ کسی قسم کا پانی جو ہے یہاں پہ بہت ہے بھئی آجیں اوپر چھت کی طرف چلتے ہیں آپ کو اس کی چھت دکھاتے ہیں سمان وغیرہ گھر والوں کا پڑا ہے ایسے تو جگہ کھلی ڈھولی ہے ٹھیک تھاک ایریا کور کرتی ہے یہ اس کی چھت ہے دو ٹینکیاں پانی کی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ فل ہے میں نے اونر سے پوچھا تھا بھائی وہ کہہ رہا بلکل فل آئی ہے یہ ٹوٹل پانچ مرلے کی ایریے کی چھت ہے یہاں سے میرا کیمرو میں آپ کو اس کا ویو دکھائے پورا گلی کا تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ اس کی گلی ہے یہ اس کی وہی جو بتائی ہوئے سیڑھیوں کی جگہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ممتی وغیرہ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ ٹینکی وغیرہ ایزی لی آ سکتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا یہاں پہ بھی ایک اس کی پانی کی ٹینکی سی بنی بھی پڑی بھی ہے ٹھیک ہے وہ بھی مکمل ہے یہ اس حصے کے نیچے وہ بیٹھا گیا جو میں نے آپ کو فرنٹ سے دکھائی ہے نا کہ فرنٹ پہ بھی ایک بیٹھا گیا جو رینڈ پہ دیوی ہے وہ اس حصے کے نیچے ہے یہاں سے کیمرہ مین مگر آپ کو اس کا ویو دکھائے جو نیچے میں نے آپ کو ٹوٹل سین دکھایا تھا اس کا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل اس کا سین ہے ساتھ اس کے واش روم بھی بناوا ہے سین کے اندر ہی ٹھیک ہے ان دونوں کمروں کو یہی والا واش روم جڑتا ہے سارا ٹھیک ہے اگر میرا کیمرہ مین یوں ہلکا سا ویو دکھائے آپ کو ساری آبادی والا ایریہ ہے ٹوٹل آبادی ہے یہاں پہ کینڈ کا ایریہ ہے پانچ مرلے جگہ ہے پانی بجلی گیس اس کی موجود ہے یہاں پہ اچھا اس کی ڈیمانڈ کی اگر بات کیجئے تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیر بتا دوں جو چیز ہماری اپنی ہوتی ہے اس میں ہم کمیشن نہیں لیتے لیکن جو چیز کسی اور ہی ہوتی ہے اس میں ہماری کمیشن ہوتی ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو پہلے سے کلیر ہونی چاہیے اس کے اونر جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے جی پینسٹ لاکھ صرف پینسٹ لاکھ کینڈ کے ایریے میں کینڈ کے ایریے میں صرف پینسٹ لاکھ ڈیمانڈ مجھے نہیں یاد میں بھی بڑے ٹائم سے کام کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کوئی اتنے گھر کی اتنی ڈیمانڈ کیسے رکھ چکتا ہے کیونکہ میں نے لاشٹ ویڈیو لگائی بھی ہے پانچ مرلے کی وہ اس کے میرے خیال سے اوپر ایک کمرہ زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ ڈیڑھ سٹوری بنا رہا ہے یہ سنگل سٹوری ہے اس کی ڈیمانڈ آنر کر رہا ہے نائنٹی فائف وہ میری ویڈیو موجود ہے کہیں گے تو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا یہ اس سے پہلے والی لاشٹ ویڈیو وہی بنی بھی ہے پپل کلونی کی ٹھیک ہے میرے خیال سے اس گھر میں اور اس گھر میں ایک سے ڈیڑھ مینڈ کا ہی فرق ہے چار پانچ گلیوں کا ڈیفرنس ہوگا اس سے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا اس لیاز سے اگر اس کی ڈیمانڈ دیکھی جائے نا تو آنر اس کی ڈیمانڈ بہت ہی مناسب کر رہا ہے پینسٹ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اور لازمی نہیں ہے کہ پینسٹ لاکھ ہی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت گنجائش ہے اس کے اندر تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے جس کسی کو بھی پسند ہو ہم سے کنٹیک کریے نمبر میرا ویڈیو میں ہر ٹیم مینشن رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک ویڈیو ابھی کچھ دن تک اور بھی بناوں گا کہ انسٹالمنٹ کے لیاز سے ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہتا ہے ساری یہ گھر انسٹالمنٹ پہ یہ گھر میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ یہ گھر انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پلاٹس وغیرہ جو بھی ہیں انسٹالمنٹ پہ اور ان کی کیا سچویشن ہے کیا ان کا فرنٹ ہے کیا بیک ہے کتنا ایڈوانس ہے کتنی انسٹالمنٹ ہے یہ سب چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا فیلال اس پانچ مرلے کو دیکھتے ہیں پانچ مرلے سنگل سٹوری پانی بیزلی گیس موجود راول پنڈی شہر کے علاقے پپل کلونی میں گاڑی گھر کے پاس تک آتی ہے گھر کے اندر نہیں آتی پینسٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے تھوڑی بہت گنجائش ایزیلی اس میں ہو سکتی ہے ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو جہاں تک ہو سکے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے دوست بلال خالد کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم